موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللذین اصطفاء عماباد محترم ناظرین و سامعین آج کی نشست میں سور بقرہ سور نمبر دو میں آیت نمبر باسٹھ سے آیت نمبر بیاسی تک اکیس آیتیں آپ کے سامنے ہیں پہلے ترجمہ خلاصہ اس کے بعد مختصر سی تفسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین آمنوا واللذین حادوا والنصار والصابعین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلاہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولاہم یحزنون بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی عیسائی اور صابی یعنی بے دین ہوئے ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وَإِذَا خَذَنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقُكُمْ تُّورِ خُزُو مَا آتِينَاكُمْ بَقُوَّةٍ وَذْكُرُ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر تور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے قوت سے پکڑ لو اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاتے اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تو ہم نے ان سے کہا تم زلیل بندر بن جاؤ پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے لئے عبرت بنا دیا جو اس زمانے میں تھے اور جو اس کے بعد والے تھے اور نیک لوگوں کے لئے اسے نصیحت بنا دیا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے زبا کرو انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مزاق کرتے ہو موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں انہوں نے کہا آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لئے بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو موسیٰ نے کہا بے شک اللہ کہتا ہے کہ بے شک وہ گائے نہ بوری ہو اور نہ بچیا ان کے درمیان کی عمر کی ہو چنانچہ تم وہ کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے انہوں نے کہا آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لئے بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے بے شک وہ گائے پیلے رنگ کی ہو اس کا رنگ خوب گہرا ہو اور وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے انہوں نے کہا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لئے مزید بیان کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو بے شک وہ گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پالیں گے موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے مشکت کرنے والی نہ ہو زمین میں حل نہ چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو وہ بے عیب ہو اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو انہوں نے کہا اب آپ حق لائے ہیں پھر انہوں نے اسے زبا کیا اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے وَإِسْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَآتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے چنانچہ ہم نے کہا تم اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو اللہ اسی طریقے سے مردے کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیہ دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے چنانچہ وہ پتھروں کے مانند ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو مسلمانوں کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش کریں پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ صاحب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ انپڑھ ہیں وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوں کے اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں چنانچہ ان لوگوں کے لئے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ ان کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لئے ہلاکت ہے اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لئے ہلاکت ہے وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّا مَمْ مَعْدُودَهِ قُلْ اَتَّخَصْتُ مِنْدَ اللَّهِ أَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ أَهْدًا اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور انہوں نے کہا آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوے گی کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی اہد لیا ہے پھر تو اللہ اپنے اہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے بَلَا مَنْ قَسَبَ سَيِّتُمْ وَحَاتُتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کیوں نہیں جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی جنتی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے محترم ناظرین میں نے جو ترجمہ آپ کے سامنے رکھا اس کا کچھ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ سب سے اہم چیز ہے اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی نے یہودیوں سے جو اہد و پیمان لیا کہ وہ ایک اللہ کو مانیں گے اور نبیوں کی بات مانیں گے لیکن وہ لوگ مکڑ گئے پھر اسی طریقے سے ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا تھا لیکن ان لوگوں نے شکار کیا تو کیا ہوا اللہ تعالی نے ان کو بندر بنا دیا سور بنا دیا اس لئے اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے اس کے بعد گائے کا واقعہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے ایک آدمی تھا اس کے پاس اولاد نہیں تھی تو اس کے بھتیجے ہی نے اس کو مارا تو کس طریقے سے گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے اوپہ مارا گیا تو اس آدمی نے زندہ ہو کر کہا کہ مجھ کو بھتیجے نے مارا پھر دوبارہ وہ مر گیا تو اللہ نے اس کو زندہ کیا اور اللہ نے مار دیا اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہودیوں کی سخ دلی ارے پتھر اس سے اچھ ہیں کم سے کم پتھر پر ٹپ ٹپ پانی گرتا ہے تو ذرا سا سراکت ہو جاتا ہے اللہ کے ڈر سے آپ دیکھتے ہوں کہ پتھر کو اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے گر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کے دلوں میں تو کچھ ڈر ہے ہی نہیں خوف ہے ہی نہیں یہ لوگ بس اپنی طرف سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے تاکہ مال کمائے یہ کمائی تھوڑی دن کے لئے ہے یہ سب بری ہے کمائی بری ہے لکھائی کہتے ہیں ہم تو جہنم میں کچھ وقت کے لئے رہیں گے جی نہیں کہاں سے اپنی صفائی بیان کر رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں جو لوگ نیک ہیں جنتی لوگ ہیں وہ ہمیشہ جنت کے اندر لہیں گے کیونکہ ان لوگوں نے نیک عمل کیا ہے اب مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے ہے آیت نمبر باسٹھ اس کے اندر یہ رہا ہے کہ ہر دور میں ایمان اور عمل صالح کی بڑی ضرورت ہے ایمان اور عمل صالح یعنی اللہ پر ایمان کہ ہم ایک اللہ کو مانیں گے اور ایک اللہ کے حساب سے چلیں گے تو نیک عمل بھی کرنا ہے اب یہ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور نیک عمل کرین رہے نماز روزے سے کوئی واسطہ نہیں ہے دینداری سے کوئی واسطہ نہیں ہے جی نہیں واسطہ رکھنا پڑے گا دونوں کے درمیان ایمان اور عمل صالح کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے یہودی ان لوگ کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو مانے عیسائی ان لوگ کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے اس آیت کے اندر صابی کا لفظ آیا ہے تو صابی کے بارے میں آیا کہ بے دین کو صابی کہا جاتا ہے یا پھر جو لوگ ستارے کو پوچھتے ہیں یا جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور جو کوئی آدمی صحیح دین پر آ جاتا تھا تو اس کو بھی لوگ کہتے تھے یہ بے دین ہو گیا ہے جیسا کہ ایک واقعہ صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر چونسٹھ حدیث نمبر چارہزار تنسو بہتتر سمامہ بن اصال رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہو گئے اور جب وہ مکہ گئے تو لوگوں نے کہا سبوتہ کہ تم بے دین ہو گئے تو انہوں نے کہا لا ولیکن اسلام تمہ محمد الرسول اللہ نہیں میں نے اسلام قبول کیا ہے میں بے دین نہیں ہوا ہوں تو یہ سبوتہ اسی سے سابی کا لفظ آیا ہے اس آیت سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ اپنے اپنے دھرم پر رہے ہیں نیک عمل کرتے رہے ہیں ان کی بخشائش ہو جائے گی بلکل نہیں ہو ہی نہیں سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں ان کی بخشائش نہیں ہوگی جنت میں ان کو داخلہ نہیں ملے گا ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک باب نمبر ستر باب وجوب الیمان بی رسالت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر ایک سو ترپن والذی نفس محمد بیدی لا يسمو بی احد من حاضی الاما یہودی ولا نصرانی سم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلتو بی الا کان من اصحاب النار ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی یہودی اور نصرانی سنے اور وہ ایمان نہ لائے مگر وہ مر جائے وہ جہنمی ہوگا اس لئے میرے بھائیوں سامین اکرام ناظرین ہمیں جو اسلام کی دولت ملی ہوئی ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے دنیا کی تمام دولت ایک ہو جائے لیکن اسلام کی دولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں یہ سب سے اہم چیز ہے سب ایک طرف اور یہ ایمان ایک طرف کوئی مقابلہ نہیں ہے دنیا کی تمام نوبل انام آپ کو مل جائیں تمام پرائز مل جائیں تمام رتن مل جائیں لیکن انمول رتن اسلام مل جائے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے دنیا کے لئے بھی اور آخرت کے لئے بھی اس لئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازہ ہے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کی دولت سے محروم ہیں آیت نمبر 65 اور 66 کے اندر آیا کہ ہفتے کے دن والوں نے تجاوز کیا یہ تھا ان لوگوں کا کہ سنیچر کے دن سیٹرڈرے کے دن شکار نہیں کرنا ہے مچھلی کا اور آزمائش کے طور پر اس دن مچھلی زیادہ آتی تھی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کھڑا کھود دیتے تھے اور کھڑا کھودنے کے بعد اس دن شکار نہیں کرتے تھے تو اس دن زیادہ مچھلی آتی تھی اس کھڑے میں گر جاتی تھی تو ہیلا بنایا ہیلا کیا دماغ لگایا ہوشیاری کی ہوشیاری میں مارے گئے اس کے بعد دوسرے دن مچھلی کو وہ لوگ پکڑ لیتے تھے زیادہ مچھلی آتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سور بنا دیا زلیل بندر بنا دیا اور نشانی لوگوں کے لئے رکھی تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو سور بنا سکتا ہے بندر بنا سکتا ہے ہے کوئی اللہ تعالیٰ کو پکڑنے والا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو زلیل بندر بنایا سور بنایا وہ لوگ تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بندر سے بن کر انسان بنا ہے غلط ہے یہ انسانوں کی نسل الگ ہے آدم علیہ السلام سے ہے ماہ ہوا سے ہے اور بندروں کی نسل الگ ہے ان کی نسل الگ ہے وہ کیسے ایک دوسرے کے لیے ہو سکتے ہیں جی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے تین دن کے بعد ان تمام لوگوں کو جن کو بندر بنا دیا گیا تھا ختم کر دیا نست و نابوت کر دیا تو اسے یہ پتا چلا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کو جو بھی توڑے گا اللہ کا بھی سختی کر سکتا ہے نمٹ سکتا ہے اب اس کے بعد آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک میں سات آیتوں میں بنی اسرائیل کے اس آدمی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس کو قتل کر دیا گیا تھا اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے گائے کے واقعہ والی سورہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا بڑا مالدار تھا سیٹھ آدمی تھا اس کے بعد بچے نہیں تھے تو اس کا جو بھتیجہ تھا اس بھتیجہ نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد دوسرے آدمی کے دروازے پر پھیک دیا بحث شروع ہو گئی کہ بھئی اس نے مارا اب اس کے بعد کیا ہوا یہ بات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ ایک گائے زبا کرو کوئی بھی گائے زبا کر لیتے اس کا گوشت کا ٹکڑا اس پہ مارتے وہ زندہ ہو کر بیان کر دیتا ہے کہ کس نے اس کو مارا ہے اب ان لوگوں نے بال کی خال نکالی اور سوالہ شروع کر دیا اپنے نبیوں کو ستانہ شروع کر دیا تو جو لوگ بھی بال کی خال نکالیں گے ان کا بڑا نقصان ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بڑی سختی کی اب گائے بھی کیسی ہو بہت بڑی نہ ہو بریہ نہ ہو انتہائی چھوٹی عمر کی نہ ہو پھر اسی طریقے سے کہا گیا کہ وہ بیچ بیچ والی ہو اور پیلے کلڑ کی ہو اور اس کا رنگ بہت گہرا ہو سفیدی معلوم پڑے اب ایسی ملے گی کہا ایسی گائے جو کھیتی باڑی میں کام نہ آئی ہو پھر اسی طریقے سے اس سے پانی نہ کھیچ کے لائے گیا ہو مسلمتن عائب دار نہ ہو داغ دبا نہ لگا ہو فضا بہوہا وماکادو یا فلون بڑی مشکل کے بعد ایک گائے ملی کسی آدمی کے پاس اس کو زبا کیا ایک حصے کو کٹا کہاں کا ٹکڑا تھا کس حصے کا ٹکڑا تھا اللہ عالم پھر اس کے بعد اس آدمی پر مارا تو وہ آدمی زندہ ہو کر بولا کہ مجھے میرے بھتیجی نے مارا ہے پھر دوبارہ وہ مر گیا سورہ بقرہ کے اندر پانچ مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان جیسی آیتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ زندہ کرتا ہے مثال کے طور پر سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر چھپن کہ موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ستر لوگ جو گئے تھے کوہی تور پر تورہ لانے کے وقت تو ان لوگوں نے کہا اللہ کو دکھا دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور سب لوگ مر گئے پھر دوبارہ اللہ نے زندہ کیا ایک آیت یہ ہے دوسری آیت ہے آیت نمبر تہتر سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر تہتر کہ وہ آدمی جو تھا جس کو مارا گیا تھا جب اس پر گوشت کا ٹکڑا لگا تو زندہ ہو گیا تو اللہ نے یہ کہا اللہ مردے کو اسی طریقے سے زندہ کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو زندہ کرے گا کیوں نہیں دنیا کے اندر اللہ نے مثال دے دی ہے تیسری آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو تہتر موتو سم احیاہم ایک ہزار کے قریب لوگ تھے وہ بیماری کے ڈر سے بھاگے تو اللہ نے سب کو موت دے دی پھر دوبارہ زندہ کر دیا آیت نمبر چار ہے سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو انسٹھ فَأَمَاتَهُ اللَّهُمْ يَعْتَعَامِنْ ثُمَّ بَعْثَ عزیر علیہ السلام نے جب ایک بستی کو دیکھا بستی اجڑی ہوئی تھی بولے کیسے یہ بستی دوبارہ آباد ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے سو سال کے لیے ان کو مار دیا ان کا گدھا بھی مر گیا کھانا وغیرہ بھی تھا سو سال کے بعد پھر دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کیا گدھا بھی صحیح سالم ہو گیا کھانا بھی صحیح رہا بدبودار نہیں رہا جب اللہ سو سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد کیوں نہیں زندہ کر سکتا ہے تو اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانچ مرتبہ ذکر کیا ہے پھر اسی طریقے سے ایک آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو ساٹھ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیل موتہ میرے رب مجھ کو دکھا دے کیسی تو مردے کو زندہ کرتا ہے تو کہا کیا آپ کو ایمان نہیں ہے ایمان تو ہے لیکن دل کو اتمنان چاہیے اب آپ ہی غور کیجئے جس چیز کو ہم اور آپ نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمارے دل میں زیادہ بس جاتی ہے لیکن جس چیز کے بارے سنتے ہیں اس پر اتنا یقین نہیں ہوتا لیکن نظر سے دیکھ لیں ہمارے ساتھ کچھ واقعہ بیٹھ جائے تو اس کی اہمیت ہمیں زیادہ سمجھ میں آتی ہے تو اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر پانچ جگہوں پر ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے مردے کو زندہ کیا ہے تو اللہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو زندہ کرے گا یہ تمام نشانی اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے اس کے بعد آیت نمبر چوہتر کے اندر یہودیوں کی سنگدلی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی سرزنش کی گئی ہے ڈاٹ ڈبٹ کی گئی ہے یہ یہودی لوگوں کی جو آج فلسطین میں اسرائیل نام سے حکومت قائم کیے ہوئے ہیں کہ وہ نشانی دیکھنے کے باوجود سب کچھ دیکھنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نشانی لے کر آئے سب ان کو نشانی دیکھی بچڑے کی پوجا ان لوگوں نے شروع کر دی نشانی جو وہ لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو بغل میں رکھتے تو ہاتھ سفید ہو جاتا لاتھی تھی لاتھی کو سانپ بنتے دیکھا پھر اسی طریقے سے سانپ بن کر لاتھی نے جادوگروں کی جادوگری کو ختم کر دیا پھر اسی طرح میڈک جوئے خون یہ سب چیزیں وہ نشانیاں لے کر آئے لیکن لوگ نہیں مانے ایمان نہیں لائے تو اسی کا تذکرہ ہو رہا کہ یہ لوگ تو بڑے سخت دل ہیں ارے پتھر ان سے اچھے ہیں کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ وہ اوپر سے لڑک جاتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں اللہ سے ڈڑتے ہیں یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو رہا ہے اس لئے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان یہودیوں کی طرح سخت دل نہیں ہو جانا کہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اتنی پریشانی ہیں لیکن ان کا دل نرم نہیں پڑتا اس لئے دل کی نرمی کے لئے دعا کیجئے ہمیشہ اگر آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے تو اللہ آپ کی دل کو نرم کر دے گا لوگوں کے کام آئیں گے تو اللہ آپ کی دل کو نرم کرے گا اس لئے ناظرین اکرام ہمیشہ اپنی دل کی نرمی کے لئے دعا کیجئے دل کی سختی سمجھ لیجئے یہ نقصان کا ذریعہ ہے آپ غور کریں کہا جا رہا ہے سورہ حدیث سورہ نمبر ستاون آیت نمبر سولہ اللہ کی یاد سے اور قرآن سننے کے وقت ان کے دل نرم پڑ جائیں اور وہ ان کی طرح نہ ہو جائیں جن کو کتابیں دی گئی ہیں پھر اس پر ایک زمانہ بیٹ گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں وہ کہا جا رہا ہے جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے لوگوں کو ڈرائے جا رہا ہے تو لوگوں کو چاہیے دل کو نرم کریں اور جتنا زیادہ آپ قرآن کو سنیے گا آپ کا دل نرم ہوگا آپ کی سختی ختم ہوگی اس لئے قرآن سے جڑے رہیے قرآن کو پڑھئے اور قرآن کو اپنی زندگی کا سب کچھ بنا لیجئے جتنا زیادہ قرآن سے جڑیں گے اس کا بڑا فائدہ ہے اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے یہودیوں کا ان کی بدہدی کا آیت نمبر پشتر سے آیت نمبر بیاسی تک یہ آیا کہ وہ لوگ کوئی بھی چیز اپنی طرف سے لکھ لیتے ہیں اور وہ بولتے ہیں اللہ کی طرف سے اس لئے دیکھئے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں جانکار ہیں اگر وہ لوگوں کو بیعقوب بناتے ہیں اپنی طرف سے لکھے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اور اس میں شفا ہے بری ہے لکھائی اور بری ہے کمائی آج کل بہت چلہ ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں اس لئے ذرا ان کے پاس نہ جائیے گا ان لوگوں کہا جا رہے ہیں جو لوگ جانکار ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں لوگوں کو دیکھئے بھائی یہ انگوٹھی لے جائیے آپ کے پوری تکلیف دور ہو جائے گی اچھا وہ پتھر سے تکلیف دور ہو جائے گی تو حجرِ اسود سے اور تکلیف دور ہو جانی چاہیے تھی حجرِ اسود کہاں لگا ہوا خانہِ کعبہ میں کیا کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر پندرہ میں جانتا ہوں نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسا نہ دیتے تو میں بھی تم کو بوسا نہیں دیتا اب رکیے حجرِ اسود جنت سے لائے گیا پتھر ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ بہت سفید تھا لیکن کالا ہو گیا ہے پتھر کے اندر یہ ہے کہ نہ وہ فائدہ دے نہ نقصان حجرِ اسود تو یہ عام پتھر یہ عام انگوٹی جو لوگوں نے بنا رکھی ہے لوگوں کو بھی ایک کب بنانے کے لئے تو اسے تو بچنا چاہیے پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے انہی لوگوں کا وہ لوگ کہتے ہیں جہنم میں ہم جائیں گے چند دن کے لئے رہیں گے کیا دلیل ہے ان کے پاس چند دن کے لئے رہیں گے یہودیوں نے یہ کہا پھر اس کے بعد جہنم سے ہم لوگ نکال لیے جائیں گے جی نہیں ہمیشہ ہمیش کے لئے جو چلا گیا وہ کبھی نکلے گا نہیں وہی رہے گا کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا حسد اور جلن کی وجہ سے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو لوگ نیک آدمی ہیں ایمان والے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے عمل صالح کیا کہیں بھی دیکھیں اللہ کا قانون یہ ہے ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ میں چل رہے چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ لوگ جنتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے ایسا نہیں بھی کچھ دن رہے پھر نکال لیے گئے نہ 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 جو جہاں چلا گیا وہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا تو ناظرین اکرام بات یہ بتلائی جا رہی ہے یہودیوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے ان سے بچنا چاہیے ان جیسی طریقوں سے بچنا چاہیے ان کے طریقے پر نہیں چلنا وہ لوگ بڑے جھوٹے ہیں مکار ہیں اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں اور اسی طریقے سے وہ لوگ کمانے والے ہیں آج پوری دنیا میں پیسے پر قبضہ کن کا ہے انہی لوگوں کا قبضہ ہے پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد کتنی ہے معمولی ہے لیکن سوت کے ذریعے ان پیسوں پر ان لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے چند دن کی زندگی ہے تو چلے جائیں گے ساٹھ سال ستر سال اسی سال لبے سال وہاں ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنا اگر ایمان نہیں لائے تو ایمان بہت اہم دولت ہے عمل صالح کریں نیک کام کریں قرآن سے جھوڑے رہیں بس آج کی نشست میں اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی